نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد محترم معزز سامین و ناظرین مفتی سعید الرحمان سعید آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہے معزز سامین آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر جھاڑو دیکھنے جھاڑو خود کو دیتے ہوئے دیکھنے یا کسی اور کو جھاڑو دیتے ہوئے دیکھنے دکان میں مکان میں کسی جگہ میں بھی جھاڑو دیتے ہوئے دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے خواب کے اندر جھاڑو دینا یہ دینے والے کے اوپر منحاصر ہے اگر دینے والا بد اخلاق بد کردار آدمی ہیں اور خواب میں جھاڑو دیتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب اس کے عقم اچھا ہے اس کو خیر کی بھلائی کی نیکی کی توفیق ملے گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی کے گھر میں جھاڑو دیتے ہوئے دیکھے کہ وہ کسی انجان یا جانکار آدمی کے گھر میں جھاڑو دے رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب کے اندر جس کے گھر میں جھاڑو دیتے ہوئے دیکھے وہاں سے مال حاصل کرے گا اس آدمی کی طرف سے اس کو مال ملے گا یا یہ وہاں سے مال سمیٹے گا اسی طرح اگر کوئی مالدار امیر آدمی خواب میں جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مالدار آدمی محتاج تنگ دست ہوگا مالی نقصان پیش آ سکتا ہے یا مالی خسارہ یا اسی طرح مال کے خرچ ہو جانے اور مال سے خالی ہو جانے کے علامت و نشانی ہیں اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں جھاڑو دیکھے اور وہ بانس کا جھاڑو ہو یا لکڑیو کے سے بنا ہوا کوئی اس قسم کا جھاڑو ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے نوکروں سے ملازموں سے اپنے خادموں سے ماتات لوگوں سے نافرمانی دیکھے گا یعنی وہ اس کی نافرمانی کریں گے اسی طرح اگر کوئی غیر شادی شد آدمی خواب میں جھاڑو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب اس کی شادی ہوگی وہ بیوی لے کر آئے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں گھر میں جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھے اور اس گھر میں کوئی بیمار ہے یا خواب دیکھنے والا خود بیمار ہے تو اس کی تعبیر انتقال ہو جانے فوت ہونے موت کے واقعہ ہونے سے دی جا سکتی ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں گھر میں جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اس گھر کو چھوڑ کر کسی اور گھر میں چلا جائے گا اگر تو وہ کرائے پر ہے تو دوسرے کرائے کے مکان میں چلا جائے گا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے اس گھر کو بیج کر کوئی اور گھر خرید لے اسی طرح اگر کسی آدمی خواب میں دیکھا کہ اس نے گھر میں جھاڑو لگایا اور اس کو کورا کرکٹ مٹی کو جمع کر لیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مال ملے گا دولت ملے گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں جھاڑو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا مکروز ہے تو اس کا کرزہ آدھا ہو جائے گا یا اسی طرح خواب دیکھنے والے کے عمر کے ختم ہو جانے انقریب انتقال کر جانے کے علامت و نشانی بھی ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی فکر مند ہے کسی ٹینشن میں پریشانی میں ہے اور خواب میں جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی فکر اس کا غم رنج اس کی ٹینشن دور ہو جائے گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں جھاڑو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی ملازم رکھے گا کوئی غلام اور نوکر رکھے گا کوئی خدمتگار رکھے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں گھر میں جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کا مال زیغ ہو جائے گا مال نقصان میں چلا جائے گا